بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جاری ہوں ٹینڈے کی سبزی جو بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی آسان ریسیپی ہے لاس تک پہنچ کیجئے گا اور سب سے پہلے پین میں ہم آئل ڈال دیں گے ون فورت کپ آئل کا استعمال کریں گے اب اس کے اندر جائے گی پیاز بھری چاپ کیوئی پیاز ڈال رہی ہوں دو میڈیم سائز کی میں نے پیاز لی تھی جنہیں بھری چاپ کر لیا ہے اور اس کو ہم فرائی کریں گے پیاز کو ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا ہمیں پنک سے وائٹ کرنا ہے تھوڑی پیاز کچھی ہو کیونکہ یہ ہم نے فیلنگ کے لئے ریڈی کرنا ہے اس میں جو بھی چیزیں استعمال کروں گی وہ آپ کے کچن میں مجود ہیں اور بہت ہی کھٹی اور سپائسی جو ہے فیلنگ ہوگی بہت ہی مزیدار آپ کو بہت پسند آئے گی اب اس میں جائیں گے ٹوماتر دو میڈیم سائز کے میں نے بھری چاپ کر لیا تھے اور میڈیم فلیم پہ ہی میں پکا رہی ہوں ٹوماتر اور پیاز کو تھوڑا سا ہم پکائیں گے جب ٹوماتر تھوڑے سے پک جائیں گے تو اس میں ہم کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے وہ ساتھ اس میں ایک سپیشل جو ایڈ کریں گے جو اس میں ایک خٹا سا ٹیسٹ لے گیا گی وہ تھی کیری کیری جو ہے میں نے ایک لی تھی جسے میں نے بھریگ بھریگ جو ہے وہ چاپ کر لیا ہے اس کا چھلکہ اتار کے اور وہ اس میں شامل کریں گے جس سے فیلنگ بہت زبردست ہوگی اس میں نمک چاہے گا آدھا چاہے کا چمچ ساتھ اس میں میں لار مرچ شامل کروں گی لار مرچ بھی آدھا چاہے کا چمچ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے اب اس میں جائے گا کوٹا ہوا زیرہ ایک چاہے کا چمچ اور ساتھ اس میں جائے گی کالی مرچ پیسی ہوئی آدھا چاہے کا چمچ اور مرچ کا استعمال کم یا زیادہ اپلٹیس کے مطابق کر سکتے ہیں کوٹی ہی مرچ آدھا چاہے کا چمچ ڈال دیں گے سوکھے دنیا کا پوڈر چاہے کا آدھا چاہے کا چمچ اور سب جو ہے سپائسز ڈال دیئے ہیں اور اب اس کو ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے ایک منٹ کے لیے ہم پکائیں گے ہم نے سب سپائسز کو اندر اچھے سے مکس کرنا ہے اور ایک منٹ پکانے کے بعد ہم فلیم جو ہے وہ آف کر دیں گے یہ ہمارے پاس بہت زبردست جو ہے وہ ٹینڈے میں جو فیلنگ کریں گے وہ ریڈی ہو جائے گی آپ دیکھیں برکل ریڈی ہے اور ابھی میں نے فلیم جو ہے وہ میں نے آف کر دیا ہے اس کو آپ ایک پلیٹ میں نکال لیں اس کو ہم تھنڈا تھوڑا ہونے دیں گے اور مزیدار سی جو ہے وہ فیلنگ ہمارے پاس ریڈی ہے جو ہم ٹینڈے کی سبزی میں کریں گے اس کے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اور پین میں ہم آئل ڈال دیں گے آئل جو ہے میں آدھا کپ ڈال رہی ہوں اس میں سب سے پہلے ہم پیاز ڈال دیں گے پیاز جو ہے مسالے کے لیے ہم یوز کریں گے میں نے دو لارڈ سائز کی پیاز لیئی تھی انہیں چاپ کر لی ہے کیونکہ ہم نے جو مسالہ تیار کرنا ہے جتنا مسالہ آپ تیار کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق آپ پیاز لی لیں میں نے بھری پیازوں کو چاپ کیا تھا ان کو ہم نے فرائی کر لینا ہے اچھے سے فرائی کرنا ہے ساتھ میں نے لسن ادرک وہ ایک کھانے کا چمچ اس میں ڈال دی ہے اس کو بھی ہم نے فرائیسی میں بھون لینا ہے پیاز اور لسن ادرک اور ساتھ ہی ہم نے بھون لینا ہے اور پیازوں کو جو ہے میں میڈیم فلیم پہ ہی جو ہے وہ بھون رہی ہیں ان کو فرائی کر رہی ہوں اب اس کے اندر جائے گا ٹوماٹو پیوری یہ میں نے دو لارڈ سائز کے ٹوماٹر لیے تھے جن کو میں نے پیسٹ فارم میں ریڈی کر لیا ہے اور ان کو ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ ٹوماٹر اور پیاز اچھے سے پک جائیں اب اس کے اندر میں شامل کروں گی سپائسیز اس میں نمک چاہے گا آدھا چاہے کا چمچ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اپنے مکہ استعمال کریں اور اس میں جو ہے زیرہ جائے گا آدھا چاہے کا چمچ کوٹا ہوا ساتھ اس میں ہم کوٹی ہی مرچے استعمال کریں گے آدھا چاہے کا چمچ اب اس میں جائے گا حلدی پورڈر حلدی پورڈر آدھا چاہے کا چمچ استعمال کریں گے اور اب اس میں ہم شامل کریں گے سوکھے دھنیا کا پورڈر جو ہے وہ ایک چاہے کا چمچ استعمال کریں گے ساتھ اس میں لال مرچ کا استعمال کریں گے آدھا چائے کا چمچ اگر آپ کو زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ اس کے مطابق جو ہے وہ تیار کریں سب سپائسیز میں نے اس پر ڈال دی ہیں اب اس کو مسالے کو اچھے سے آپ نے بھون لینا ہے اس کی بنائی بہت اچھی کرنی ہے آپ نے تاکہ ایک مزیدار سا جو ہے وہ مسالہ ٹینڈوں کے لیے ریڈی ہو جائے اور مسالہ جو ہے وہ پکرا ہے ساتھ ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں ٹینڈے جو ہے وہ میں نے سارے چھیل لیا ان کا چھلکہ اتار لیا انہیں واش کر لیا اچھے سے اب ان کی فیلنگ کیسے کرنی ہے نائف کی مدد سے آپ نے اس طرح سے اس کے اندر سے بیچ نکال لیا اس کے اندر ہول کر لینا ہے اور اسی طرح سارے ٹینڈے جو ہے اسی طرح ہم ریڈی کر لیں گے اور بہت ہی مزیدار یہ ٹینڈے کی سبزی ریڈی ہوتی ہے کہ ویسے ہم کارٹ کے بناتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے بناتے ہیں اناردہنے کی فیلنگیں بناتے ہیں لیکن یہ فیلنگ بہت مزید کی ہوتی ہے ساروں کی جو ہے اس طرح سے میں نے اس کے بیچ نکال لی ہیں اور بہت زیادہ بیچ میں نے نہیں نکال لے اب جتنی فیلنگ اس میں آئے گی وہ ہم ڈال دیں گے اس طرح سے آپ نے فیلنگ کر لینی ہے سارے ٹینڈوں میں اسی طرح سے اور بہت جھٹ پٹ بڑھنے والے یہ ریسیپی ہے دیکھیں سارے ٹینڈوں کی فیلنگ ہو چکی ہے وہ بہت ہی اچھی جو سبزی تھی بلکل فریش تھی اور اب دیکھتے ہیں ہم مسالہ مسالہ دیکھیں بھون رہا ہے اور اس میں سے آئل جو ہے وہ مسالے سے سپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اس کی جتنی اچھی بنائی کریں گے اتنا ہی ٹیسٹ اچھائے گا جب مسالہ ہم بہت اچھے سے بھون لیں گے اس طرح سے آپ نے ٹینڈے جو ہے وہ بلکل اسی طرح سے رکھتے ہیں اس کو بلکل حلانہ نہیں ہے آپ نے ان کے اندر سے فیلنگ نکل جائے اور اب جو ہے ہم نے اسے کور کر دینا ہے اور دو سے تین منٹ کے بعد ہم اسے چیک کریں گے ہم نے الگ سے ٹینڈوں کو فرائی اس میں بلکل نہیں کرنا اسی طرح ٹینڈے بکھیں گے دو سے تین منٹ کے بعد اب چیک کریں گے اب اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے پانی اتنا پانی ڈالنا ہے جس میں ٹینڈے گھل بھی جائیں اور اچھے سے پک جائیں اور اس میں میں پانی ڈال دوں گی میں نے دو سے تین گلاس پانی اس میں ڈالاتا جس میں ٹینڈے گھل جائیں اور ایک اچھا سا مسالہ جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈی ہو جائیں کیونکہ ٹینڈے اچھے گھلے ہوں گے کھانے میں مزہ آئے گا اب اسے میں پانی میں نے ڈال دیا ہے اب اس میں جائیں گی دو ہری مرچیں ساتھ اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ اور اسے کور کر کے ہم پکنے کے لئے رکھیں گے تیس سے پینتیس منٹ لو فلیم پہ اس کے بعد آپ چیک کریں گے بابر ڈکن اٹھا کے ہم چیک نہیں کریں گے اس ٹیم میں بہت اچھے ریڈی ہو جائیں گے اور ابھی ہم چیک کر لیں گے ٹینڈے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں اور ٹینڈے بہت اچھے سے گھل چکے ہیں آپ کو لک سے ہی پتا چل رہا ہوگا اور فیلنگ اس کی بلکل بھی نہیں نکلی بہت ہی اچھی اس پر فیلنگ جو سیٹ ہو گئی تھی اور ایک ہی دفعہ میں نے اس کا ڈکن اٹھایا تھا جس میں یہ ریڈی ہو چکے تھے آپ ایچ میں چیک کر سکتے ہیں لیکن ٹونٹی سے ٹونٹی فائف منٹ کے بعد اوپر میں نے ڈال دیا ہرا دنیا اور ساتھ میں نے ڈال دیا تھوڑا گرم مسالہ اور فلیم میں نے کر دیا ہے آف کیونکہ یہ بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزے دار جو ہے ٹینڈے کی سبزی ریڈی ہو چکی ہے اور آپ کو یہ بہت پساند آئی کی ضرور تیار کیجئے گا اور جو موسم کی سبزی ہیں ہوتے ہیں ان کی افادیت بھی بہت ہوتی ہے بہت زبردست تیار ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اچھی اچھی ریسیپی سب سے پہلے آپ کو ملیں اللہ حافظ